بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ڈسٹرکٹ سانگڑ کے صدر راجر صاحب غلام دستگیر راجر صاحب اور میں کسی کا نام بھول جاؤں گا تو تمام میرے لئے معزز ہیں جو سٹیج پہ بیٹھیں لیکن ان سے زیادہ معزز میرے جو پنڈال میں بیٹھیں پیر صاحب پغیرہ کے حر میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے آپ کو شکریہ دعا کرتا ہوں کہ آپ میں آج مجھے جاندے ہو یہاں پر میں مختصر بات کروں گا میری طبیعت بھی ٹھیک ہی ہے مجھے بقار بھی ہے میرا گلا بھی ذرا سا تھوڑا سا خراش محسوس ہو رہی ہے بڑی مختصر سی بات کروں گا لیکن مجھے بہت اچھا لگا اور بڑا عجیب بھی لگا کہ جب محمد خان منگریو صاحب نے آوارڈ دینے کا سلسلہ یہاں پر شروع کیا چار آوارڈ کیے جس میں تین پی ایچ ڈی تھے ڈاکٹر یعنی کہ تعلیم کی آخری حد جو ہوتے ہی ہے وہ پی ایچ ڈی ہوتی ہے اور اس سے پہلے اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک سکول ہے جس میں فرنیچر بھی نہیں ہے تو یہ جو لوگ جنہوں نے پی ایچ ڈی کیے ہیں یہ غیر معمولی قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے سہولیات نہ ہونے کے باوجود اپنی تعلیم عالی تعلیم حاصل کرنے کی جد و جہد کی نہ صرف اپنا اپنے خاندان کا اپنے گاؤں کا اپنے علاقے کا اپنے زلے کا نام روشن کیا بلکہ پر جماعت کا نام بھی روشن کیا اور اتنی عالی تعلیم حاصل کی ایسے علاقے سے جہاں کہ اسکول بھی ٹوٹا پھوٹا ہے اور فرنیچر بھی نہیں ہے تو میں ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ پروگرام منقد ہوا مجھے بتایا گیا اور مجھے بڑا فخر ہے محمد خان منگریو صاحب اور ان کے والد مبین منگریو صاحب پر کہ ان کے ساتھیوں نے گاؤں والوں نے مل کر یہ پروگرام بنایا ہے اور اتنا خوبصورت پروگرام اور اتنے ڈسپلن سے آپ تشریف رکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کسی سیاسی پارٹی کے پاس ایسے خوبصورت لوگ نہیں ہیں جس طرح سے آپ یہاں پر بیٹھیں میں کافی آپ سے باتیں کرنا چاہتا تھا سب سے پہلے سب سے پہلے تو میں غلام دستگیر راجر صاحب کو آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنا کے ہدایت دینا چاہتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ الیکشن کی لسٹوں میں نام جو ہیں وہ تبدیل کیے جا سکتے ہیں جن کے نام نہیں ہیں ان کو شامل کیا جا سکتا ہے اگر غلط نام ہو تو ان کو نکلوائے جا سکتا ہے اس کی ساری کاربائی کے لیے ہر تعلقے میں ایک ڈسٹرکٹ کا آفیس بنائیں اور تعلقے کے ذمہ داروں کو وہاں پر ڈیوٹی لگائیں ان کی کہ وہ بیٹھیں اور یہ کام جو ہے اپنے لوگوں کی مدد کریں وہ فارم فور کریں اور الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں تاکہ الیکشن کی جو لسٹیں ہیں ووٹرز لسٹ سب سے اہم چیز ہوئی ہے اور اس کے لیے ابھی سے آپ تیاری کریں لسٹوں کو پاک کریں اور اپنے لوگ جو رہ گئے ان کو لسٹوں میں شامل کروائیں تاکہ یہ اگلا الیکشن میری بات آپ سن لیں اور یہ بات اچھی طرح سے جان لیں اگلے الیکشن میں پاکستان مسلمی فنکشنل کو کوئی نہیں روح سکتا جتی بھی اعدان نہیں کریں انشاءاللہ تعالی آپ اتنی قوت کے ساتھ الیکشن لڑیں گے کہ ان کی حمد نہیں ہوگی کہ آپ کے سامنے آئے اور خاص لور سے سانگڑ میں میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں سانگڑ اور خیرپور ہمارا گھر ہے یہاں پر اگر ہم مضبوط نہیں ہوئے تو پھر ہمیں کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہیں اور سے حضرت کرنے کا تو میری التجا یہ ہے کہ یہاں کی ڈسٹریٹ کی تنظیم آپ کی مدد کرے تاکہ یہ الیکشن کے لسٹیں ٹھیک ہوں اس کے علاوہ پھر جو باقی کام ہے وہ ہم یہاں تنظیمی دورہ کر کے راجر صاحب سے اور ان کی ٹیم کے ساتھ بات کریں گے اور انشاءاللہ تعلیم ہر چیز کو ترقیب دیں گے میں اور بھی آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ جیسے جیسے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل مضبوط ہوتی جا رہی ہے کیونکہ دیکھیں میں کھل کے بات کروں آپ سے پیپلز پارٹی تیرہ سال سے برے سر اقتدار ہے لیکن انہوں نے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا انہوں نے لوگوں کو کچھ لائے انہوں نے لوگوں سے صحت کی سہولت لے لی ہے انہوں نے لوگوں سے تعلیم کی سہولت لے لی ہے انہوں نے کوئی لاؤن آرڈر کی سیچویشن خراب سے خرابتر ہوتی جا رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ چین کی نین سو رہی ہے تو یہ عظام چل نہیں سکتا یہ لوگ اب ریجیکٹ کریں گے پیپلز پارٹی کو آپ میں حمد ہونی چاہیے کہ وہ آپ جوان مردی کے ساتھ سامنے کھڑے ہو جائیں پیپلز پارٹی کے انشاءاللہ تعلیم سیلیکشن میں ایسے ہی ہوگا ہم تنظیم دورہ کریں گے اور میں جب آنوں میں اس کے بعد پر جنو سا ہی تشریف لائیں گے اور پورے سن کا تنظیم دورہ کریں گے انشاءاللہ تعلیم اور آپ کا ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ ایک انقلاب کی صورت ہم پیدا کرنی میں سہنے ایک اور بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا تفصیل سے لیکن مقتصرا میں آپ سے بات کروں گا وہ یہ کہ بہت سارے لوگ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ بیرمیوں نے ملک کے پیسوں سے پروپاگنڈا کرتے ہیں اور وہ اپنی ناکامیوں کو غلط طریقے سے بیان کر کے ہم سے منصوف کرتے ہیں اور اس طرح کی کلپس آپ سوشل میڈیا کا دور ہے اس طرح کی کلپس آپ دیکھتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سوریا بادشاہ جو ہے وہ کانگریس کے احتمالی تھے بھائی کہاں کی باتیں کر رہے ہو سوریا بادشاہ نے ذاتی طور پر قائد عظم کو اپنا کیس دیا تھا چاہے ایک دن کے لیے سے ہی لیکن ان پر اعتماد دیا تھا قائد عظم کا کسی نہرکو کسی گاندھی کسی پٹیل سے سوریا بادشاہ کی کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی قائد عظم سے ہوئی تھی جو جیل میں وہ کہتے ہیں بنگالی جو تھے جن سے ملاقات ہوئی تھی تو جیل تو سوریا بادشاہ نے نہیں کہا تھا کہ مجھے اس جیل جانا ہے وہ انگریس سرکار نے ان کو وہاں پیجا تھا تو ظاہر ہے وہ بھی اندر تھے ان سے ملاقات ہوئی ہوئی لیکن یہ پرپاگینڈا ہے کیونکہ ہماری پاکستان ورسلی لیگ فنکشنل جو ہے وہ شاہ مردان شاہ کی جماعت ہے جو انہوں نے مضبوط کی ہے اور شاہ مردان شاہ نے آپ کے سامنے اتنے لوگوں نے کہا اور آپ کو بھی تاریخ بتا ہے کہ شاہ مردان شاہ نے پاکستان کے لیے جنگ لڑی ایک اسکری جنگ شاہ مردان شاہ نے اپنے ہور فورس کے ساتھ لڑی اور بارڈر پہ ہندوستان کے علاقوں کو قبضہ کیا تو یہ پاکستان سے محبت کرنے والی جماعت پاکستان کو زندہ بات کہنے والی جماعت کس طریقے سے یہ ہنیٹ پاکستان کے ساتھ مل سکتی ہے تو یہ پرپاگینڈا ہے اور آپ اپنے ذینوں میں اس بات کو اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ جہاں پہ بھی یہ بات ہو آپ یہ دلیل دیں اور یہ کوئی صغوط ان کے پاس نہیں ہے یہ بات کرنے کا تو وہ اپنی ناکانک سیاست کو ہمیں ورگلا کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ اپور جو اگر میدان جنگ میں ہو رہے تو پھر وہ علمی سطح پر بھی اتنا آشنا ہے لوگوں چیزوں سے واقف ہے کہ وہ ہر چیز کو اس کا تجزیت صحیح طریقے سے کر سکتا ہے شاہ مردان شاہ کی یہ تعلیمات آپ کو ملی ہیں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ چیزوں کا تجزیہ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں اور آپ کے دل اور پاکستان کی محبت میں دھڑکتے ہیں شاہ مردان شاہ کی یہی ہدایت تھی کہ آپ پاکستان پر کٹ مریں لیکن پیچھے ناٹیں اور آگے پڑیں اور پاکستان کی حفاظت کریں تو میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے قائدین یہاں پر تشریف رکھتے ہیں آئندہ جو وقت آنے والا ہے اس میں کیونکہ زیادہ تر جماعت کے لوگ بیٹھے ہیں میں آپ کو ارز کر دوں کہ ہر جماعت جس طریقے سے شاہ مردان شاہ صاحب نے پیر صاحب صغیرہ نے اس کو یک جا کیا اور ترقی دلائی کیونکہ جیسے کہ بتایا گیا کہ جب بیر صاحب اگارہ انگلستان سے یہاں پر آئے لیابدلی خان کے دمانے میں بھر جماعت بکری ہوئی تھی انہوں نے سب کو جمع کیا جگہ ایک جگہ کیا اور ترقی دلگائی تھی تو میں مختصر صاحب ارز کروں میرے قیل لائن کا تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے کہ جماعت کو چاہیے کہ وہ پارٹی کو مصموط کرے اور اس میں پورا اپنا بھرپور کردار ادا کرے یہ اگر آپ کرنے میں کامیاب ہوئے انشاءاللہ آپ کا راستہ کوئی نہیں رو سکتا اور اقدار میں آکے آپ لوگوں کی خدمت کر سکیں گے تو میں یہ بادہ لینا چاہتا ہوں آپ سے میں اس طرح سے نہیں آیا سرس یہاں پر میں آپ سے یہ بادہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ شاہ مردان شاہ کے نام پر یہ بادہ کریں گے جو آپ پارٹی کو مصموط کریں گے اور راجر صاحب کے ہاتھ کو ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو باقی باتیں بات میں ہوں گی میں آپ کا اور خاص طور سے میڈیا کے دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں اور ہمارے جو چینل لائف دکھا رہے ہیں اے چینل انہوں نے لائف دکھائی ہے سیٹلائٹ ٹی وی پر ان کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں کیونکہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا انہوں نے تمام ہماری باتوں کو جاگر کیا ہے پورے دنیا میں میں ان کا شکر گزار ہوں اور میں خاص طور سے ایک جو محبت کا اوارڈ ہے وہ محمد خان منگریو صاحب کو اور ان کے والد صاحب کو دینا چاہتا ہوں یہ خوبصورت پروگرام اور ان کے ساسیوں کو یہ خوبصورت پروگرام ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ